ساتھ ہم بات کریں گے سائن کنونشن فر لینزز اب جب لینز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسی بھی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل جیسے کہ ٹرانسپیرنٹ میٹیریل مین کے ایسا میٹیریل جس میں سے لائٹ پاس کر سکتی ہے جیسے آپ کے پاس گلاس ہے یعنی شیشہ ہے یا آپ کے پاس پلاسٹک ہے اس سے اگر آپ ایک اس طرح کی کٹنگ کریں کہ اس کی جو میڈل سے درمیان سے وہ تھک ہو اور ایجز سے وہ باریک ہو تو یہ آپ کے پاس کلاتا ہے کنویکس لینز یہ ایک ٹائپ آف لینز ہے کنویکس لینز اور اگر وہ لیٹ سے اگر وہ سائیڈوں سے یعنی سینٹر سے وہ جو ہے وہ تھن ہو یعنی باریک ہو اور ایجز سے موٹا ہو ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ ڈراؤ کر رہا ہوں چلیں یہ جیسے میں نے ڈراؤ کر دیا تو یہ ہمارے پاس کرائے گا تھوڑا سا میں اس کو بہتر بنا لیتا ہوں اس طرح سے نہیں ابھی تک پروپر صحیح نہیں بنا رہا میرے سے لائنز ہیں لینز کو یہاں پہ بنانا بیسیکلی اینارٹ چلیں یہ ہمارے پاس ایجز سے آپ کے پاس موٹا ہے اور درمیان سے یعنی سینٹر سے باریک ہے تھک ہے تو یہ آپ کے پاس کلاتا ہے کنکیو لینز ٹھیک ہے کنکیو لینز اب لینز ٹیم نالوجی سے کیا مراد ہے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی جو سینٹر آف لینز ہوتا ہے جس کو ہم جنڈی آم طور پر ہم اس کو سمپلی ایک نیم دیں گے which is known as آپٹیکل سینٹر یہاں پہ سٹریٹ لینے ہم ڈراؤ کرتے ہیں اور کنویکس لینز کو کنورجنگ لینز بھی کہتے ہیں چونکہ جو بھی ریز آف لائیڈ اس کے اوپر آپ فال کرائیں گے تھک ہے وہ ساری کے ساری ایک پوائنٹ پہ اپوزٹ سائٹ پہ ایک پوائنٹ پہ کیا کرا دے گا کنورج کرا دے گا یہ کیسے کرتے ہیں اس کی کمپلیٹ ہم نے جو ایکسپینیشن دی ہے اسی طرف معلوم ہو جی کہ یہ اس کا فوکس ہے ٹھیک ہے جس پوائنٹ پہ ساری ریز کو کنورج کرا دے گا وہ بیسکلی اس کا پوائنٹ آف فوکس ہے فر ایکزمپل اس کو ایک سٹی نوڈ کرتے ہیں جو سنٹر ہے اس کو اپٹیکل سنٹر بھی کہتے ہیں وہ سے رپریزنٹ کرتے ہیں جو لائنس اپٹیکل سنٹر فوکس کو پاس کرتی ہے وہ آپ کے پاس کہلاتی ہے پرنسپل ایکسز اب آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ دونوں طرف سے جو ہے رسپیرنٹ ہوتا ہے دونوں طرف سے ریز کو کنورج کرا دے گا ادھر سے فال کرائیں گے تو اس طرف کنورج کرا دے گا ادھر سے بیم آف ریز اگر آپ یہاں پہ بیم آف لائٹ اگر آپ بید سے فال کرائیں گے تو تمام کو ادھر کنورج کرا دے گا ایک پوائنٹ پہ فوکس کرا دے گا اب ڈیسنس بیٹوین پول اور جو فوکس ہے یہ جو دسٹنس ہے یعنی سوری دسٹنس بیٹوین آپٹیکل سینٹر آپٹیکل سینٹر اور فوکس کا درمیان کا جو دسٹنس ہے جس کو میں ریڈ کلر سے یہاں پہ مارک کروں گا وہ بیسکل ہمارے پاس کہلائے گا یہ ہمارے پاس کہلائے گا فوکل لیندھ جس کو ہم سمال ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سمال ایف سے یہ کہلاتا جی فوکل لیندھ ٹھیک ہے فوکل لیندھ اسی طرح سے کنکیو لیندھ کے اندر چلائے جائیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی جو ہے ہمارے پاس فوکس فوکس یعنی آپٹیکل سینٹر اور فوکل فوکس کریٹ ہوگا لیکن اس کیس میں اگر آپ دیکھیں جب ریز فلائٹ یہاں پہ آپ انسیڈنٹ کراتے ہیں تو آپ کو پتہ ریز فلائٹ اس طرح سے ڈائیورج کرتی ہیں ٹھیک ہے ڈائیورج کرتی ہیں جو ادھر ڈائیورج کریں گی اب یہ اپیرنٹلی ہمیں یعنی زاہر توڑتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے یہ کسی جگہ پہ میٹ نہیں کر رہی لیکن اگر ہم ان کو ٹریس بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ان ریز کو تو ہمیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ سے ہی جو ہے اوریجنیٹ ہو کے گئی ہیں جو یہ جو پوائنٹ ہے یہ کہلاتا ہے فوکس ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جس طرف سے ریز فلائٹ انسیڈنٹ کرا رہی ہیں اسی طرح فوکس بن رہی ہے جبکہ یہاں پہ ریز فلائٹ اس طرف سے انسیڈنٹ کر رہی تھی this is called focal length ٹھیک ہے focal length لیکن صرف ایک چیز جو ہے جو کہ important ہے جو ہے آپ کے converging lens کے لیے جس کو آپ convex lens کہہ رہے ہیں جو کہ raised of light کو converge کرا رہا ہے ایک پوائنٹ پہ focus کرا رہا ہے اس case میں آپ کا focal lens جو ہوگا positive ہوگا positive اس لیے لوگ ہے کہ real raise of light سے بن رہا ہے یعنی یہی raise جو ہیں یہاں پہ converge ہوتی ہے تو ہم اس کو focus کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس میں focal lens جو ہے یعنی f جو ہے جو کو small f سے represent کرتے ہیں وہ کیا ہوگا positive ہوگا جبکہ اس case میں جو آپ کا concave lens ہے اس case میں آپ کا جو focus ہے وہ کیا ہوگا negative f کیا ہوگا negative کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جس طرف سے raise of light آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی میں short form میں لکھ رہا ہوں p positive اور یہ negative لگا کے آگے negative i v لکھتی ہے میں نے جس طرف سے آپ raise of light incident کراتے ہو اسی side پہ focus بناتے ہیں اس لیے focus یہاں پہ کیا ہے negative اسی طرح سے object کا distance یعنی آپ یہاں پہ certain position کے اوپر object ٹرک ہوگا یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی یا f اور اس کے درمیان object کوئی بھی جس کا آپ نے image دوسری side پہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس case میں جو object کا جو object کا distance ہے from optical center optical center یہ ہے for example اس object کی جو object a ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں یا a ٹھیک ہے یا a b چلیں sorry یہاں پہ تھوڑا سمجھ کو drag up کرتا ہوں ٹھیک ہے جو a b ہے یہاں پہ sorry a سے لے کے b یہ a b جو object ہے اس کا جو distance ہے آپ کا optical center سے لے کے تک distance یہ basic liقلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں p اس کو ہم represent کرتے ہیں p اور یہ جو آپ کا convex mirror ہے اس case میں کیا ہوگا positive ہوگا یہ میں نے short form میں لکھ دیا p positive ہوگا small p سے ہم represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح جو آپ کا concave ہے ٹھیک ہے concave آپ کے پاس جو sorry یہاں پہ میں p small لکھوں گا concave جو آپ کے پاس lens ہے اس case میں p جو ہے distance ہوگا وہ negative لیا جائے گا ٹھیک ہے distance بھی آپ کا کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا چونکہ اس کی reason کیا ہے کہ جو object جو object ہے اسی side پہ آپ کا جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے image بھی اس لئے یعنی یہ آپ کا object ہے تو اسی side پہ ہمارا image بھی اسی side پہ بن رہا ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو p کو negative لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا اگر آپ کا جو object ہے وہ virtual object ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اسی right side پہ اگر آپ اس کو بنا رہے ہو تو پھر اس case میں آپ کا جو object ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا جو ہے آپ اس کو negative میں لے لوگی اسی طرح سے اگر آپ for example for example اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم let's say let's say اگر ہم image کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے image جو ہے وہ یعنی image اس کا بنے گا آپ کو پتا ہے جو آپ کا sign convention ہے convex lens کے لیے آپ کے images سارے opposite side پہ بنتے ہیں سوائے اس case میں جب آپ focus جب object کو focus اور optical center کے درمیان رکھتے ہیں تو تب آپ کا image جو ہے وہ negative بنتا ہے otherwise ہمارا image جو ہے وہ positive بنتا ہے تو اس لیے ہم Q کو convex lens کے لیے ہم کیا کرتے ہیں positive feel لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ concave lens کی بات کرتے ہیں تو اس case میں بھی آپ Q جو ہے وہ بھی آپ کا کیا ہوگا negative ہوگا اگر آپ کا image جو ہے وہ on the same side of the object بن رہے تو یہ basically sign conventions تھی جن کے ہم نے بات کی اور during numerical جب ہم solve کرتے ہیں تو اس case میں ہم اگر ان جو آپ کے پاس signs ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے mistake ہونے کے numerical غلط ہونے کے بہت زیادہ chances ہیں موسیقی